اشار علی بھئی دوسرا سوال ہے کہ آپ نے بارہاں اپنے لیکچس میں یہ بات کہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خوالج کے جنادے پڑھائیں اس کا ریفرنس بتائیں ریفرنس کیا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اس پہ جماع ہے اس لیے کہ میرے بھائیو قرآن حکیم میں سورت البقرہ میں شروعی میں انسانوں کی تین کیڈاگریز آئیں ہیں نمبر ایک ایمان والے ٹھیک ہے جی نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق اور کوئی چوتھی کٹیگری قرآن و سنت میں یہ تمہیں بتاتے ہیں اگر کوئی کافر نہیں ہے تو وہ یا مسلمان ہوگا یا منافق ہوگا اور اگر کوئی کافر بھی نہ ہو اور منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوگا مسلمان اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا ایک انسان ہے یا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا یا مخنص ہوگا اب آپ کہیں یہ تینوں نہیں کوئی چوتھی شاہ تو چوتھی شاہ اللہ نے تھا نہیں کوئی نہیں بڑھائی چوتھی شاہ جانوری ہے انسان میں تو چوتھی شاہ کوئی نہیں اسی طریقے سے انسانوں میں اللہ نے تین گروہ بنائے ہیں نمبر ون مسلمان یا مسلم یا مؤمن نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق ہم اگر یہ ثابت کر دیں کہ خوارج نہ کافر تھے اور نمنافق تھے تو کیا ہوئے مسلمان مسلمان انہیں کے لیے میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم ثابت کر دیں گے وہ کافر و منافق نہیں تھے ایک بندے کو ہم ثابت کر دیں کہ وہ مخنص بھی نہیں ہیں اور عورت بھی نہیں ہیں تو کیا ہوگا مرد اسی طرح کیسے ایک عورت کو ثابت کر دیں کہ وہ مرد بھی نہیں ہیں اور مخنص بھی نہیں ہیں تو عورت ہوگی تو یہ ہم ثابت کر دیتے ہیں اور مولویوں سے نہیں تنخواہدار لوگوں سے نہیں صحابہ اکرام اور عمر دوان سے اے پنفلنٹ میں ہیں اے فرانسہ دھوائے میں آٹھیں میری ٹیبل دے ہونا چیزیں ہیں اے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل صفین نہروان شہادت کربلا سب کچھ اس میں کہا رہیل سنت کی مینسٹریم کی کتابوں سے دو سو روایات عربی میں اردو میں ہندی میں انگلیش میں الحمدللہ مارا رسج بے پر ایک ایک حدیث کی اوپر مہدسین کے حکم لگے ہوئے ہیں یہ گلی ملنے والے مولویوں کے حکم نہیں لگے ہوئے شیخ البانی شیخ ارنوت شیخ زبیلی زئی شیخ غلام اسبہ زہیر صاحب اور سلیم اسد صاحب شادت اللہ اصری صاحب بڑے بڑے مہدسین ان کے حکم لگے ہیں اس میں میں آپ کو مولا علی سے ہی پوچھ کی بتاتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں خوارج سے سب سے ادھا تکلیف کس کو ہوئی ہے بریلوی تو بندی آل ادیش شیعہ کو یا مولا علی کو تو مولا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں خوارج کیا ہیں تو اسی مولا علی سے زیادہ تو نہیں وڈے شیعہ نا مولا علی سے بڑھ کے تو ان کے آپ ہمدھر تو نہیں ہے نا کیونکہ سب سے پہلے تو سٹیک پہ ان کی خلافت کو لگایا ہے نا ان لوگوں نے مولا علی سے پوچھتے ہیں میں نے اس میں مقاعدہ و روایت ڈالی ہے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی بتائیں یہ خوارج کیا ہیں تو ہم مولا علی آگے کیا جواب دیتے ہیں میرے خیال ہے ہمارا وہی کیدہ ہونا چاہیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کے تھائن چوبیس نمبر ہے میرے سزاج پیپر پہ اور المصنف ابن بشہبہ میں 37942 ہے 37942 ہے مقبت شاملہ والا تارک بن شہاب تابی کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے پاس تھا میں نے ان سے پوچھا کہ خوارج مشرقین ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ شرکی سے تو بھاگے ہیں یعنی جو میرے خلاف کھڑے میں انہوں نے یہ سمجھائے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں گے شرک سے بھاگ کے وہ میرے خلاف آئے ہیں مشرق نہیں ہے پھر پوچھا کیا وہ منافق ہے فرمایا نہیں منافق تو نہیں منافق تو اللہ کو بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں تو جی مولا علی نے کہا کافر و مشرق بھی نہیں منافق نہیں پیچھے کیوں گیا مسلمانی رہ گیا فرمایا منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں پھر پوچھا آخر خوارج کیا ہیں مولا علی نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے یعنی یہ پولٹیکل ٹرم میں باغی مسلمان ہیں نہ مشرق و کافر ہیں نہ یہ منافق ہیں باغی مسلمان ہیں تو جب باغی مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے حکم میں داخل ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے خوارج کو یہ سمجھتے ہیں تو دکھائیں کہ مولا علی نے کبھی کسی خارجی کی بیوی کو لونڈی بنایا ہو مسلمانوں میں بانٹا ہو نہ جنگ جمل والے نہ جنگ سفین والے نہ جنگ نہروان والے کسی کی عورت کو انہوں نے نہ تو باغی بنایا مطلب بنایا لونڈی بنایا اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ والا معاملہ کیا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تینوں کو مسلمان ٹریٹ کرتے تھے پولٹیکل ٹرم میں یہ تینوں باغی ہیں ہے مسلمان تھے تو اس لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں دلیل وہ دلیل وہ دے گا اب میں مثال کے طور پر کسی بندے سے کہتا ہوں کہ بتائیں مجھے ثابت کریں ایک لاکھ کے قریب صحابہ ہے نا ایک لاکھ صحابہ کے نام لکھیں ان کے جنازوں کی تاریخ لکھیں اور بتائیں کس کس نے پڑھے اور کس کس نے پڑھائیں اے سارے پرانے ماں مہدیس بھی جمع ہو جانا ہے لسٹ نہیں تو ہوں دے سکتے تو ہم کیا اس کی بنیاد پر انکار کر دیں گے جی چونکہ آپ ایک لاکھ کی لسٹ نہیں پوری کر سکے اس کا مطلب ہے باقیوں کے جنازے ہوئی کوئی نہیں ہے تو آپ کہیں گے یار مسلمان تھے جنازے کیوں نہیں ہوئے تو جو کہہ رہے جنازے نہیں ہوئے دلیل اس نے دینی ہے اور اس کے لئے ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اسلام میں یہ کٹیگری اگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے صحیح مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام نے خودکشی والے کا جنازہ خود نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہہ پڑھو سب سے بڑا جرم ہے خودکشی اس کا بھی جنازہ ہوگا مقروض کا جنازہ خود نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہہ پڑھو نیک لوگ نہیں پڑھیں گے لیکن جنازہ تو ہر مسلمان کا کلمہ گوگا ہوگا تو جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جنازے نہیں پڑھائے ثابت انہوں نے کرنا ہے یہ وہ ڈاٹر تیل قادری صاحب علیہ السوال ہے قادری صاحب کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی الاسلام نور نہیں تھے یہ تو قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے تو اسی جسنا دی آیات بھی پیش کرنی ہے اس سے تو بشر ہونا ثابت ہوگا نور نہ ہونا تو کہیں نہیں لکھا ہوا جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے نا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا میں اگر یہ کہوں کہ فلان شخص کے پسینے سے خوشبو آتی ہے اور میں کہوں نہیں غلام ایودین بھائی آپ ثابت کریں کہ بدبو آتی ہے آپ کہیں گے پسینے میں سے تو آتی بدبو ہے خوشبو کا دعویٰ آپ کا ہے ثابت آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ پشاب ہو پسینہ ہو یہ اپنی اصل میں بدبو دار ہے نبی الاسلام کے لیے پھر ہم ثابت کرتے ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک صحاب اکرام اتر کے طور پر استعمال کرتے تھے خوشبو آتی تھی لیکن عزد ابو بکر عمر کے لیے بھی یہ فضیلت نہیں ہے صرف نبی الاسلام ٹھیک ہو گا جی تو مجھے دلیل دینی ہوگی اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نبی الاسلام کا سایہ تھا سایہ تھا والے کو ثابت نہیں کرنا ہوگا سایہ نہیں تھا والے کو ثابت کرنا ہوگا کیونکہ ہر چیز اپنی اصل میں سایہ رکھتی ہے تو سوالات کے پیچھے ہی نہیں ہو جنہوں کہنے ہیں چوہ چھڑ دینے سے ساڑے پولے پالے لوگ پیچھے ٹور پہن دینے اور میرا ایک کلیپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر تیل قادری ون ہی واز سٹوڈنٹ اف نائن کلاس انہوں نے اپنا ایک بڑا مناظرہ بڑے فخر سے سنایا ہے تو اس کے جواب پہ پھر میرا بھی کلیپ رکارڈ ہوئے کہ مناظرہ تُس ہی جیتے ہوئے ہو نہ اللہ دے بند ہو وہ علم الکلام نہ جیتے ہوئے ہو وہ مناظرہ کو اٹرنل انجینئر صاحب دہنی سی ہویا آیا کیونکہ انجینئر صاحب مناظرہ کر دے نہیں نے تو اس لیے آپ جیت کے تھے وہ کہتا ہے مناظرہ میں نے اسی پہ جیتا ہے کہ اس کا نور نہیں ہے اب وہ جتنی باطل آیا تو بشر ہونے کی تھی ہم نبیل اسلام کو نورِ ہدایت بھی مانتے ہیں لیکن سپیشز آپ کی بشر ہے اور بشر نور سے افضل ہے ایس فار ایس سپیشز is concerned لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویر تو جو کہہ رہے نا جنازے نہیں پڑے ثابت ان میں کرنا ہے یا وہ ان کو کافر و منافق ثابت کر دے تو ٹھیک ہوگا جنازے نہیں ہوں گے اگر کافر و منافق تو میں نے کہا وہ نہیں تھے تو مسلمان تھے اچھا اس کو بھی چھوڑ دے اسی میں میں نے عبداللہ بن عمر کا بھی لکھا ہے سنن الکبرہ امام بحیقی کی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق شیخ زبیر صاحب نے ابن عمر پر پورا مضمون مقالات کی پہلی جلد میں لکھا ہے اس میں بھی ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشبیہ کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے ان کو سلام بھی کرتے تھے خوارج کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ٹرمپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو خوارج کو پھر عبداللہ بن عمر کیا سمجھتے تھے مسلمان آپ اگر کہیں نا منافق سمجھے منافق اگر آپ کو پتہ چال دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نبیل اسلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے مسجد درار میں نہیں جانا اردو میں زرار کہتے ہیں علف زرار نہیں ہے بلکہ زرار ہے اردو میں اور عربی میں درار حالانکہ کلمہ گو تھے منافق تھے کہا نہیں اس مسجد میں بھی نہیں آپ نے کھڑے ہونا عبداللہ بن عمر جو حدیث روایت کر رہے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں بخاری میں اور وہ بدترین مخلوق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بدترین ہونے کے باوجود ان کو کافر نہیں سمجھتے کیونکہ انڈیا پاکستان مسلمانہ دی صحبت نہیں سکیتی عبداللہ بن عمر نے ایتر تو لوگ تھوڑا سا اختلاف کر گئے تھے فلانے پیچھے نماز نہیں ہوتی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی امام کعبہ اور ان کی پارٹی کہتی ہے بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آپ پس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے اور خوشبیا یعنی مختار سخفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک یہ حیاء الالسلہ حیاء الالفلہ کہیں گے میں نمازیں بھی پڑھوں گا اور جب یہ کہیں گے مسلمانوں کو قتل کرو میں اس قتل میں علاگ رہوں گا پھر بخاری میں جو حدیث ہے سکس نائن فائی حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے آئے ہیں کہتے ہیں یہودی شعظہ یہودی تھے منافقین تھے صحیح بخاری سکس نائن فائی میں موجود ہے حضرت عثمان سے ایک صحابی آگے پوچھتا ہے کہ امیر المؤمنین تو آپ ہیں آپ کو انہوں نے قید کر دیا مسجد نبی پہ ان کا قبضہ ہے نماز ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے تک کہے نبی چھے نماز دی انہوں نے ان کا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے علا گراؤ اور اس میں الفاظ ہے کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے تم ان کا ساتھ دو نماز سب کے بیشے ہو جاتی ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں امام کعبہ کے بیچے نماز کا مسئلہ اور ایک اور کلپ ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتوہ یہ دو کلپ دیکھیں میں نے علماء نے جتنے دھوکے دیئے تھے کہ ایک دوسرے کے بیچے نماز نہیں ہوتی سارے الحمدللہ رفع کر دی اللہ کے فضل سے اسی جیس کی تو تکلیف ہے ان کو تکلیفی سیز کی نہیں ہے علماء کو جو ہمارے خلاف گالی گلوش کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری غلطییں نکالتا ہے مچنے منائی ہیں تو لگ ہو جائیں گی جس کا جدہ دل کرے گا نماز پڑے گا جس کا جل دل کرے گا چندہ دے دے گا تو جو ہمارے پکے چندے لگے میں وہ بھی چھوٹ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں چھوٹنے چاہیے تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے بیچے ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں